تیرہ جولائی کا یہ دن ہے یہ ہم سا ہر سال مناتے تھے ہماری یہ جو شہید ہیں تیرہ جولائی کو جو شہید ہو گئے ہیں صبح کشمیر میں یہ چار جگہوں پر ان کی مطلب مائیتیں ہیں ایک تو ہے انتناگ میں سرینگر میں سوپور میں اور یہاں پر ہنوارا میں ہنوارا میں بھی ہم شہر سرینگرسی تار ہر سال مناتے تھے اگرچہ دو ہزار انیس کے باقی جگہوں پر پابدی لگائی تھی لیکن ہم لاسٹ ایئر تک ہم نے مسلسل اور متواہ تر طور اس دن کو منایا شہیدوں کی قبروں پر ہم گئے ادھر فاتح فکرانی پڑی اور وہاں پر گلواری بکی لیکن آج پہلا دفعہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو یہاں پر زلہ کی ایڈمنسٹریشن ہے خاص کر ہنوارا تحصیل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمیں یہ دن منانے کی اجازت نہیں دے دی لیکن ہم نے یہاں پر خراج اقیدت ان کو پیش کیا شہیدوں کو کیونکہ وہ مرے نہیں ہیں وہ زدہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفدوس نصیب کرے یہ تو حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے کہ جب شہید کا خون زمین پر گرتا ہے تو اسی وقت وہ جنتی ہوتا ہے بارحال ہم نے یہاں پر ہی آج ان کے تحصیل اپنا خراج اقیدت پیش کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تحصیل ہنوارا سے کافی کارکن یہاں پر آئے تھے دستور اور حضب معمول آئے تھے آج بھی دیکھیں یہ تیرہ جولائی جو ہے سب لوگ جانتے ہیں یہ بہت اہم دن ہے جمعہ کشمیر کی تاریخ میں اور حضب معمول ہر سال کی طرح یہاں بھی پروگرام منقد کیا گیا تھا ہنوارا میں اور ہمیں امید یہ تھی کہ ایڈمنسٹریشن اور سرکار ہمیں اجازت دے گی فاتح خانی کی کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں تھا کوئی تقریریں نہیں کرنی تھی صرف گلباری کرنی تھی اور فاتح خانی کرنی تھی لیکن بدقسمتی سے اس انکامپیٹنٹ گورنمنٹ نے جو گہر نمائندہ سرکار ہے جو کسی کچنی ہوئی سرکار نہیں ہے انہوں نے قدگن لگا دیئے ہنوارا میں اتنی سکتی نہیں ہوتی تھی ہم پورمن طریقے سے جاتے تھے اپنا خراج عقیدت پیش کرتے تھے اپنے آباؤ اجزاد کو جنہوں نے کھون دیا ہے ہماری آزادی کے لیے ہمارے حقوق کے لیے لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے یہ قدگن لگائے یہ پابندی لگائی اس کے ہم پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں تاہم پھر بھی یہاں ہنوارا میں چودری منزل میں سینکڑوں کی تعداد میں سینئر لیڈر اور ورکران آئے ہوئے تھے اور ہم نے یہیں پہ فاتح خانی کی ہم نے ان کو شہیدوں کو یہیں پہ خراج عقیدت پیش کیا حالانکہ ہمیں تو پوری طرح سے تسلی نہیں ہوئی اگر ہم شہید مزار پہ جاتے تو ہمیں زیادہ تسلی ہوتی تاہم جو دعائیں ہم نے ان کے لیے کرنی تھی کیونکہ یہ دعائیں ان کو ہمیشہ ملتی رہیں گی جمعہ کشمیر کے ہر باشندے سے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں بچہ بچہ ان کے لیے دعا کرتا ہے کیونکہ ہمارے اجداد نے ہمارے لیے ہماری آزادی کے لیے ہمارے حقوق کے لیے اپنا خون بہایا اس سرزمین پر لیکن وقت آنے والا ہے جیسے کہ میرے قائد نے کہا کہ یہ جو ظلم ستم ہے یہ ختم ہوگا ایک نئے سرے لڑائی لڑنی پڑے گیا ہم پورا من طریقے سے جس طرح شہید کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے لیڈ کیا تھا عوام کو اسی طرح آج کے ہمارے جو قائدین ہیں وہ ہمیں لیڈ کریں گے اور پورا من طریقے سے ہم اپنے حقوق چھینے ہوئے حقوق اور یہ جو اس طرح کے ظلم ستم ہیں ان کے خلاف ہم لڑیں گے اور ہم کامیابی حاصل کریں گے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اس پابندی